مزید حرام کی تعمیر کی لیکن بعد میں لوگوں نے اسے بت قدع بنایا تین سو پینسٹھ بت بٹھا دیئے اس میں اور ایک عرصے دراس تک اس میں بتوں کی پوجہ ہوتے رہی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو تیرہ سال مکہ میں رہے تب بھی بتوں کی پوجہ ہوتے رہی اس میں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ مکہ داخل ہوئے پہلے لوگوں کے دلوں کی تخیر فرمائیں اور پھر خانے کعبہ کو بتوں سے تخیر فرمائیں اور یہ ہے وہ لائنگ پروگرام طویل المدد پروگرام جس کو مسلمانوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے اسی وقت بابری مسجد کی تخیر ہو سکتی ہے اور پھر ریویل کو ہو سکتی ہے صرف ناروں سے نہیں ہو سکتی ہم دھا دیں گے فلا کریں گے اس طرح کی باتیں کرنا اس وقت نقص امن کا اور پولرائیزیشن کا ان لوگوں کو استعال جلانے کا موجز کم سکتی ہے جس کے نتیجے میں نقصان خود مسلمانوں کا ہوتا ہے اگر تربوز چھوڑی پر گرتا ہے یا چھوڑی تربوز پر گرتی ہے دونوں صورتوں کے اندر نقصان تربوز کا ہوتا ہے بلک پولیسی طرح جو مینوریٹس کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں نقصان نقصان ہوتا ہے اس لیے ہمیں بہت جور اندیشی کے ساتھ میں تحمل کے ساتھ کو کام کرتے ہیں صورت جو ختیم حضرت جو اس کے اندر میں بھی شامل یہ سب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ زمین کے اوپر کی باتیں کرنا شروع کریں زمین پر کیسے زندگی بسر کرنا ہے مسلمانوں کو کیسے انہیں ایڈیل بننا ہے کیسے انہیں صلی اللہ علیہ وسلمان بننا ہے یہ بتائیں